جسٹس بابر ستا صاحب نے انہوں نے پہلے تو یہ کہا ہے کہ جنہوں نے چیف کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر جو ایم بیو کے تحت جنہوں نے فیصلے کی ہیں انہوں نے کلر ایب لیک ایکسرسائز آف پاور کیا ہے اس لیے ان کے خلاف جو کاروائی ہے فوری طور پہ وہ کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مارشلہ کے آرڈرز کے نیچے سے اس کو ڈیپٹی کمیشنر اور چیف کمیشنر کو جو پاوز دی گئی تھی وہ ساری کی ساری غلط ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جتنے بھی آرڈرز جاری کیے گئے تھے تھے تھری ایم پیو کے ان کو بھی ناجائز قرار دیا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں میرا ایک دلینہ ایفرٹ تھی کہ اسلام آباد کو جو باقی فیصلہ ہے تفصیلی وہ آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ صرف وہ کابینہ آرڈرز پاس کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سٹیٹس ہے پروونشل اسلام آباد کو صبح بنانے کا وہ نزدیک آ گیا ہے انشاءاللہ یہ اس کے مین کرکس تھا اس کے ساتھ دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ اور بے رہمی کے ساتھ کل شہباز شریف نے حملہ کیا ہے ایک پشاور ہائی کورٹ کے اوپر اس کو شرم آنی چاہیے پروونشل ایٹانومی کوئی چیز ہوتی ہے جو انڈیپننس آب جیڈیشنی ہے وہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر اتنی تمہیں تکلیف ہے تو اس میں رٹ میں جا کے پشاور میں فریق بنو وہاں اپنا چیرہ دکھاؤ پھر تم سے ہم سوال پوچھیں گے کہ تم نے کس طرح کتنے انارولیے ہیں تمہارا بھائی تمہارا پورا خاندان وہ کس طرح سے تھڑیے سے اٹھ کے ایک بھٹی سے اٹھ کے گوال بندی کی ان کے ساتھ بر ریاضم ہوتا کیا پتہ نہیں کتنے بر ریاضم ہوتا کیا پتہ نہیں کتنے ممالک تھا کیا 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 دولتے ہیں اور کیا کیا رسیدے ہیں جو تم سے مانگی گئی ہیں کیا کیا رسیدے ہیں جو تم نہیں دے سکے یہ سارا جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کا جس کو میں نے آج سے عمران خان کے ساتھ میں نے کہنا ہے معصوم خان جو معصوم خان ہے اس کا خوف ہے اس لیے کہ یہ جتنے جرائن پیشہ لوگ تھے ان کو اکٹھا کر کے قوم کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ہے قوم نے فیصلہ اپنا کر لیا وہ جرائن پیشہ لوگوں کو چوروں کو مزید چوری کی اجازت قوم نہیں دے گی اس لیے الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں میں نواز شریف سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں امید پاکستان کا گیا تھا ساری پوری کی پوری گورنمنٹ پانچ نے لگ کے تمہیں یہاں تک پہنچایا تھا باہر نکلو جلسہ کرو گوال بندی میں ہی آجو اچھا ڈاکٹر صاحب جسٹس میاں گل حسن علق دیب نے اہم فیصلہ سنایا ہے بریسٹر گوھر کو عمران خان سے الیکشن کے حوالے سے مشاورت کی اجازت دی ہے اور اہم ریمارکس دیئے ہیں کہ ایڈیشن اٹرنی جنرل اور اٹرنی جنرل یہ دگران حکومت کی نمائنگی کریں آپ کیوں روک رہے ہیں اس طرح تو آپ الیکشن کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں کیا آپ سپریم کورڈ کے بعد میرے سے بھی اضافی نوازل فانا چاہتے ہیں اور آئین کی بالدستی کے لیے کام کیا ہے ان کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اور پورے پاکستان کے جو جمہوریت پسند اور پورے پاکستان کے جو کانسٹیوشن کی سپرمیسی پر بلیو کرنے والے وکیل ہیں وہ ان کی پشت کے ساتھ کھڑیاں اور قوم بھی ان کے ساتھ کھڑیاں جو ہمارا اصل حق ہے وہ تین ہے شہریوں کا حصل حق یہ اب بات صرف پاکستان طریقہ انصاف کی عمران خان کی بابی روان کی نہیں رہی یہ پاکستان کی بات ہے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے کریں ہمارا یہ حق ہے کہ اپنی میشد کا فیصلہ ہمارے منتخب نمائندہ لوگ کریں آئی ایم ایف کے منتخب نمائندہ لوگ یا این آر او کے منتخب نمائندہ لوگ نہ کریں آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا جس نے پاکستان کے ساتھ فجنگ کا فراڈ کیا ہوئے اس کو بار بار لائے جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم جی ڈالر سستہ ہو جائے وہ کہتے ہیں نہیں میشد بار اور آج گریب کا چھولے کا کیا حال ہے آپ مجھے بتائیں نہ آپ کی تنخواہ میں آپ کا گزارہ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں نہ نہیں ہونا اس لیے دوسرا جو ہمارا حق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چور کسی چور دروازے سے چوری کے کمرے میں بیٹھ کے دوبارہ اقتدار پر نہیں آ سکتا یہ قوم فیصلہ کر کے کھڑی ہوگی ہے ایک طرح اسی لیے یہ سارے گبرائے ہوئے ہیں اور تیسرا جو ہمارا حق ہے وہ یہ ہے کہ عالمی طور پر اس طرح کی بیزتی ہماری ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور بین شرین چینلز کے اوپر بھی کل جو آپ نے اپنی ریاست کے وزیر خارجہ کی جس طرح سے آپ نے گریفتاری کیا گریفتاری سے کون ڈر رہا ہے گریفتاری سے ڈرنے والے جہازوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں کبھی عربیہ سے جہاز آتا ہے اور کبھی گلف سے جہاز ان کے لیے آتے ہیں اور لانے کے لیے بھی ان کو سرکاری جہاز جاتے ہیں جن کے اوپر امید پاکستان لکھوایا جاتا ہے سارا خرچہ آپ کرتے ہیں اس لیے تیسرا اور سب سے بڑا ہمارا حقی ہے کہ الیکشن فیر اور فری ہونا چاہیے میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو رہا کیا جائے تاکہ فری الیکشن کرا جسٹس بابت ستاہ صاحب نے انہوں نے پہلے تو یہ کہا ہے کہ جنہوں نے چیف کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر جو ایم بیو کے تحت جنہوں نے فیصلے کی ہیں انہوں نے کلر ای بلک ایکسرسائز آف پاور کیا ہے اس لیے ان کے خلاف جو کاروائی ہے فوری طور پہ وہ کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مارش لا کے آرڈرز کے نیچے سے اس کو ڈیپٹی کمیشنر اور چیف کمیشنر کو جو پاوز دی گئی تھی وہ ساری کی ساری غلط ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جتنے بھی آرڈرز جاری کیے گئے تھے تھے تھری ایم پیو کے ان کو بھی ناجائز قرار دیا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میرا ایک دلینہ ایفرٹ تھی کہ اسلام آباد کو جو باقی فیصلہ ہے تفصیلی وہ آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ صرف وہ کابینہ آرڈرز پاسٹ کرسکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سٹیٹس ہے پروونشل اسلام آباد کو صبح بنانے کا وہ نزدیک آگیا ہے انشاءاللہ نزدیک یہ اس کے مین کرکس تھا اس کے ساتھ دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ اور بے رہمی کے ساتھ کل شہباز شریف نے حملہ کیا ہے ایک پشاور ہائی کورٹ کے اوپر اس کو شرم آنی چاہیے پروونشل ایٹانومی کوئی چیز ہوتی ہے جو انڈیپننس آب جڈیشنی ہے وہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر اتنی تمہیں تکلیف ہے تو اس میں رٹ میں جا کے پشاور میں فریق بنو وہاں اپنا چیرہ دکھاؤ پھر تم سے ہم سوال پ تمہارا بھائی تمہارا پورا خاندان وہ کس طرح سے تھڑیے سے اٹھ کے ایک بھٹی سے اٹھ کے گوال منڈی کی ان کے ساتھ بر ریاضم ہوتا کیا پتہ نہیں کتنے بر ریاضم ہوتا کیا پتہ نہیں کتنے ممالک تھا کیا کیا دولتیں ہیں اور کیا کیا رسیدیں ہیں جو تم سے مانگی گئی ہیں کیا کیا رسیدیں ہیں جو تم نہیں دے سکے یہ سارا جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کا جس کو میں نے آج سے عمران خان کے ساتھ میں نے کہنا ہے معصوم خان جو معصوم خان ہے اس کا خوف ہے اس لیے کہ یہ جتنے جرائن پیشہ لوگ تھے ان کو اکٹھا کر کے قوم کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ہے قوم نے فیصلہ اپنا کر لیا وہ جرائن پیشہ لوگوں کو چوروں کو مزید چوری کی اجازت قوم نہیں دے گی اس کے الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں میں نواز شریف سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں امید پاکستان کا آگیا تھا ساری پوری کی پوری گورنمنٹ پانچ نے لگ کے تمہیں یہاں تک پہنچایا تھا باہر نکلو نے جلسہ کرو گ پوری گورنمنٹی میں ہی آجاؤں اچھا ڈاکٹ صاحب جسٹس میاں گل حسن عالق دیب نے اہم فیصلہ سنایا ہے بریسٹر گوھر کو عمران خان سے الیکشن کے حوالے سے مشاورت کی اجازت دے دی ہے اور اہم رماغس دیئے ہیں کہ ایڈیشن اٹرنی جنرل اور اٹرنی جنرل یہ دگران حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کیوں روک رہے ہیں اس طرح تو آپ الیکشن کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں کیا آپ سپریم کورٹ کے بعد میرے سے بھی اضافی ن آج تحسین پیش کرتا ہوں ان فاضل جج صاحبان کو جنہوں نے ان مشکل ترین حالات میں بھی رول آف لاو کی شما کروشن رکھا ہے آئین کی بالدستی کے لیے کام کیا ہے ان کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اور پورے پاکستان کے جو جمہوریت پسند اور پورے پاکستان کے جو کانسٹوشن کی سپرمیسی پر بلیف کرنے والے وکیل ہیں وہ ان کی پشت کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں جو ہمارا اصل حق ہے وہ تین ہے شہریوں کا یہ اب بات صرف پاکستان طریقہ انصاف کی عمران خان کی